بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعت المبارک یعنی کل اور آج جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنی پلائنگ الیون ٹیسٹ میچ کے لیے دبے لفظوں میں اعلان اس کا کر دیا ہے اگر تھوڑی سی بھی آپ کرکٹنگ سنس رکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پلائنگ الیون کون سی پاکستان اتار رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفیشلی تو وہ اناؤنس نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک یہ میچ سٹارٹ نہیں ہوتا سٹارٹ سے پہلے پاکستان آفیشلی اپنی فائنل پلائنگ الیون اناؤنس کرے گا لیکن بینگ ایک کرکٹ فین اور بینگ ایک کرکٹ اینلیسٹ آپ کو آسانی سے پتا چل سکتا ہے ازر علی نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اپنے سارے پتے بتا دیئے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میچ میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایڈلیڈ کے ڈے اور نائٹ ٹیسٹ میچ میں وہ کون سی پلائنگ الیون اتار رہے ہیں انہوں نے پورا ٹیسٹ کے حوالے سے بات بھی کی ہے تو اس ساری جو گفتگو ہے اور کمپلیٹ جو آل موسٹ آل موسٹ نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفرم پلائنگ الیون میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اور آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر ابھی تک آپ نے میرا ولاغز کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور ایک میرا بڑا ایکسائٹنگ ولاغ بھی انشاءاللہ آج آپ دیکھ پائیں گے تو جناب آج ازر علی نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے بلکل آج وہی سین ہوا ہے اور آج انہوں نے چھپایا بھی ہے لیکن بتا بھی دیا کہ وہ ٹیم میں کونسی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں تو جناب سب سے امپارٹنٹ چینج جو ٹیم کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ تو بالنگ میں ایک نہیں بلکہ دو تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور بالنگ میں دو تبدیلیاں ہیں اور بیٹنگ میں ایک تبدیلی ہے فیلحال جس کا اندیا ازر علی نے دیا ہے سو لیٹس سٹارٹ وید پاکستان پلائنگ الیون کہ پاکستان کی پلائنگ الیون کونسی ہوگی بائی دہ میں جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو یہ میں بتاتا چلو کہ جناب یہ میچ ڈے اینڈ نائٹ ہے ایڈلیڈ میں ہے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دن ساڑھے آٹھ بجے اور انڈیا کے میاری وقت کے مطابق سب نو بجے یعنی سب ساڑھے آٹھ بجے اور سب نو بجے یہ میچ براڈکاسٹ کیا جائے گا اور یہ میچ آپ پاکستان میں پی ٹی وی سپورٹس اور ٹین سپورٹس پر براہ راز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں آپ سونی سیکس اور سونی سیکس ایچ ڈی وغیرہ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں سونی لیو کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر یہ میچ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں تو موبائل فون میں اور آئی فون میں اس اپلیکیشن کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اسی طرح سونی لیو ڈاٹ کام جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جا کر کے اپنے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے آئی پیڈ پہ آپ اس کی لائیو سٹریم بھی دیکھ سکتے ہیں تو جناب لیٹس سٹارٹ سٹارٹ کر رہا ہوں امام الحق سے امام الحق کھیل رہے ہیں جی پلائنگ الیون کا کنفرم حصہ ہے انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس بھی کی اس سے اندازہ ہو گیا کہ پریس کانفرنس ہمیشہ وہی کھلاڑی کرتا ہے کہ جو اگلے ٹیسٹ میچ کی پلائنگ الیون میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو شان مسعود موجود رہیں گے اپنی جگہ پر ان کے ساتھ امام الحق اوپننگ کریں گے میرے خیال میں امام الحق ٹھیک ہیں ان کا انکلوجن ٹھیک ہے لیکن عابد علی کے ساتھ یہ بٹ انفیر ہے کہ آپ ان کو ساتھ بھی لے کر کے گئے ہیں لیکن آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں کھلایا جناب ہو سکتا ہے کہ ان کو باؤنسی پیچیز پہ کوئی پرابلم ہو تو اس وجہ سے ان کو نہ کھلایا جا رہا ہو بہرحال ساتھ ہیں وہ ٹیم کے ہوپفولی سر لنکا کی سیریز میں وہ ہم کو اوپن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تیسرے نمبر پہ ازر علی نے بتا دیا ہے آج پریس کانفرنس میں کہ وہ تیسرے نمبر پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو اگر ازر علی تیسرے نمبر پر کھیلیں گے تو تیسرے نمبر کا سپاٹ خالی ہو جائے گا اور تیسرے نمبر کے اوپر جو پہلے براجمان تھے وہ آپ کو کھیلتے ہوئے تیسرے نمبر پر نظر نہیں آئیں گے اس کا مطلب حارس سوہیل کی پوزیشن جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب حارس سوہیل جاتے ہیں یا جو ہے وہ افتخار احمد جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جو کنفرم نہیں ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کو جانا ہوگا اگر حارس سوہیل جاتے ہیں تو پھر اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے افتخار احمد اور اگر حارس سوہیل کو ڈالنا ہے تو پھر افتخار احمد کو اٹھا کر کے حارس سوہیل ان کی پوزیشن پہ جا کر کے بیٹنگ کریں گے بارال نمبر تین کے اوپر ہمیں ازر علی بطور ایک کپتان اور ون ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چوتھے نمبر کے اوپر بابر آزم کو کھلانے کا اندیہ دیا گیا ہے کہ بابر آزم پہلے کھیلیں گے اور اصد شفیق ان کے بعد آئیں گے چوتھے نمبر پہ بابر آزم کھیلیں گے کیونکہ یہی مشورہ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب نے بھی دیا ہے پانچوے نمبر پر اصد شفیق کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے رادر میرے خیال میں تو ان کو چھتے نمبر پہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کا ریکارڈ زبردست جو ہے وہ چھتے نمبر پر ہی ہے اور آپ کو چھتے نمبر کے اوپر ایک پروپر بیٹس مین مل جائے اگر تو آپ کی ٹیم کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے بہرحال چوتھے نمبر پہ آپ کو بابر آزم پانچوے نمبر کے اوپر آپ کو اصد شفیق کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور چھتے نمبر کے اوپر افتخار احمد کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ افتخار احمد کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے افتخار احمد کے لیے آسانی ہے میرے خیال میں ہاری سوہیل اس میچ میں نہیں آئیں گے افتخار احمد ہی چھتے نمبر کے اوپر بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ افتخار احمد کو باؤنس سے کوئی ایشو نہیں ہے ہاری سوہیل کے لیے باؤنس پرابلم بنا ہوا ہے اور تھوڑی سی گیند آفسٹم سے باہر تھوڑی زیادہ باؤنس کرتی ہے تو وہ اس کے لیے باہر جاتے ہیں اور بائی ڈیفالٹ ان میں مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے جس کو ان کو بہتر کرنا پڑے گا ٹی ٹوئنٹی میچز میں بھی وہ اسی طرح شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیئے کہ وہ جو باؤنسی تھوڑا باؤنس اوور باؤنس بالز تھی ان کو انہوں نے پل کرنے کی کوشش کی اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے اور ان کے ایجز جو ٹاپ ایجز ہونے کی وجہ سے بال جو ہے وہ اوپر اٹھ گئی اور وہ آؤٹ ہو گئے دونوں دو میچز میں تو کم از کم وہ اسی طرح آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ساتھوے نمبر کے اوپر 110% محمد رزوان کیونکہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے کوئی ریپلیسمنٹ پاکستان لے کے بھی نہیں آیا اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ گزشتہ مائچ میں انہوں نے اگر کوئی برائٹسٹ پروسپیکٹ پاکستان کی طرف سے آفٹر بابر آزم دکھائی دیا ہے تو وہ محمد رزوان کی صورت میں ٹیسٹ مائچز کے پوائنٹ او ویو سے دکھائی دیا ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور وہ اس مائچ میں ساتھوے نمبر پہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آٹھوے نمبر پہ یاسر شاہ ان کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کاشف بھٹی کو کھلایا جائے گا کیونکہ کاشف بھٹی جو ہیں وہ بس ان کو ویسے ہی آسٹریلیا کی سہر کروانے کیلئے لے کے گئے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ اگر کوئی بندہ حق دار تھا جانے کا وہاں پر تو وہ نومان علی تھے کہ جو اس وقت ٹاپ وکٹ کیپر ہیں قائد اعظم ٹروفی میں جو اس وقت قائد اعظم ٹروفی کا میچ چل رہا ہے اس میں بھی وہ ایک اننگز میں چار اور دوسری اننگز میں سات تین وکٹیں لے کر کے ابھی تک سات وکٹیں حاصل کر چکے ہیں تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے ایک جو بالر ہے جو تھرٹی پلاس وکٹس لے چکا ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بالر جو اس نے قائد اعظم ٹروفی میں چودہ پندرہ وکٹیں لیں ہیں وہ جو ہے وہ سات گیا ہوا ہے تو یہ ایک حیران کن بات ہے بارحل کاشف بھٹی کے لیے ہماری نیک تمنہیں ضرور ہیں لیکن اگر ان کو موقع بھی ملے کھیلنے کا اور وہ کچھ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں تو زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد جناب نوے نمبر کے اوپر نسیم شاہ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ نسیم شاہ کو اس ٹیسٹ میچ میں نہیں کھلایا جا رہا یہ بھی اندیا دیا گیا ہے اور موسیٰ خان کو ڈیبیو کروائے جانے کے بے حد امکانات موجود ہیں بہت زیادہ چانسز موجود ہیں موسیٰ خان ڈیبیو کریں گے بارحل وہ پوزیشن کونسی ہوتی ہے ان کی وہ تو اب آخرے نمبر پہ کھیلیں گے نوے نمبر کے اوپر تو ہمیں محمد عباس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں محمد عباس بھی اس میچ میں یہ تو کنفرم کر دیا انہوں نے کیونکہ جب ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا ہم جو تبدیلیاں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس میچ میں ایک آسٹریل بھی صحافی نے پوچھا تو اس کے جواب میں ازار ایلیہ کہا کہ obviously پاکستان میں changes ہوں گی تو changes جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ تبدیلیاں ہیں اور دوسرے نمبر پہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم عباس کی change کو expect کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا yes تو اس نے کہا کہ آپ تو expect کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ عباس جو ہے وہ کھیلیں گے تو عباس کی 110% انہوں نے information بھی دے دی ہے کہ محمد عباس ہمیں آٹھویں نمبر پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نمے نمبر کے اوپر شاہین شاہ آفریدی کیونکہ ان کے بارے میں وقار یونس کا یہ کہنا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے میچ میں سب سے بہتر بالنگ فاسٹ بولرز میں سے شاہین شاہ آفریدی نے کی تو اگر شاہین شاہ آفریدی نے سب سے بہتر بالنگ کی تو بھائی پھر آپ وقار صاحب آپ نسیم شاہ کو کس لیے لے کر کے گئے تھے اور بائی دعوے گیارویں نمبر کے اوپر ہمیں بہت زیادہ چانسز ہیں جو ان کی پریس کانفرنس ہے اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں موسیٰ خان ڈیبیو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ینگ موسیٰ خان کو دیکھیں گے جی مجھے وہ بہتر بالر لگتے ہیں ایس کمپیر ٹو نسیم شاہ سو فار کیونکہ نسیم شاہ کے پاس پیس تو ہے لیکن اس طرح کا کنٹرول جو پاکستان کو ریکوائیڈ ہوگا دونوں طرف بال کو سوئنگ کرنا جو ریکوائیڈ ہوگا پنک بال کے ساتھ وہ میرے خال میں موسیٰ خان زیادہ بہتر کریں گے اور آپ کو زیادہ وکٹس بھی لیتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ان کو ڈیبیو کروا دیا گیا تو جناب یہ پاکستان کی almost 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی confirmed playing 11 ہے اس کو save کر لیجئے گا انشاءاللہ کل جب میچ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے جناب ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ یہ ڈے میں میچ ہے اور مارننگ کا جو سیشن ہے وہ پاکستان میں ساڑھے آٹھ بجے شروع ہو رہا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ صبح آٹھ سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے تک live ہم آپ کے ساتھ آئیں اور اس میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی live calls بھی لیں تو کل آپ جب یہ میچ سٹارٹ ہوگا ساڑھے آٹھ بجے تو پاکستان کے مہاری وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک ہمارا pre match analysis اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ pre day analysis بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہم کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم live match کے first day کے end میں بھی ہم live stream کریں گے تو اس live stream میں اب آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی رائے بھی جانیں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ ضرور رہیے گا اور ہمارے اس youtube چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ اس match میں پاکستان کم از کم اچھا کھیلے گا اور ایک تف پاکستان fight دے گا australia کو by the way australia ابھی تک اپنے ملک میں کوئی بھی day and night match نہیں ہارا اور adelaide میں بھی وہ کبھی match نہیں ہارے پاکستان کے لیے چیزیں تو مشکل ہیں but hope for the best بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی